رحیم آج الیکشن کمیشن میں سنی اتحاد کاؤنسل کو ریزر سیٹ ایلوکیشن کرنے کا کیس لگا ہوا تھا آج الیکشن کمیشن کے کاز لسٹ کے مطابق چھے کیسز لگے ہوئے تھے ان چھے کیسز میں سنی اتحاد کاؤنسل نے جو اپلیکیشنیں دی تھی وہ چھے بندوں نے چیلنج کیا ہوا ہے لیکن سنی اتحاد کاؤنسل کا کیس نہیں لگا ہوا تھا اس لیے سمات آج سے کل پہ ملتوی ہوئی ہے اور انشاءاللہ کل اس کی ہیرنگ ہوگی سنی اتحاد کاؤنسل کی طرف سے میں پہلے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جنرل الیکشن میں جس طریقے سے سازش کر کے پھیدر پہ دسکوالپیکیشن ایک کرا کے کنوکشن ایک کروا کے اور جس طریقے سے پولٹیکل پارٹی کو آئیسولیٹ کر کے اس سے بھلا لیا گیا تھا وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں تیرہ جنوری کو جب ہائی کوٹ کا آرڈر انی فیلڈ تھا اور سارے کنڈیڈیٹ انٹائٹل تھے کہ ان کو بیٹ کا نشان ملتا لیکن ان کو بیٹ کا نشان الارٹ نہیں ہوا تھا وہ سارے پی ٹی آئی کے سپورٹڈ کنڈیڈیٹ تھے ازاد نشانات پہ انہوں نے الیکشن لڑا الیکشن کے بعد آپ نے دیکھا ٹو ترڈ مجارٹی پاکستان تحریک انصاف نے حاصل کی تھی ان کے انڈیپنڈنٹ کنڈیڈیٹ آئے تھے وہ کنڈیڈیٹ جو قانون کے مطابق یہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ یہ ازاد امیدوار تھے اور ازاد امنے بن چکے تھے ان میں سے آپ کو میں فیکٹس ان فگر بتا رہا ہوں یہ کنڈیڈیٹ انہیں پاکستان پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹڈ کنڈیڈیٹ جو انہوں نے سنی اتحاد کاؤنسل کو جائن کیا ہے وہ ایٹی سکس امنیز ہے چار اپلیکیشن نے سبمیٹ کر کے جب جب ان کے نوٹیفیکیشن آتے رہے ایٹی سکس امنیز نے سنی اتحاد کاؤنسل کو جائن کیا اسی طرح پنجاب میں ایک سو سات ایم پی اے نے سنی اتحاد کاؤنسل کو جائن کیا ہے اسی طرح کپک میں نوے ایم پی اے نے سنی اتحاد کاؤنسل کو جائن کیا ہے اور اسی طرح سندھ ایساملی میں نو ایم پی اے نے سنی اتحاد کاؤنسل کو جائن کیا ہے ان کی طرف سے ہم نے چار درخواستیں بیجی سنی اتحاد کاؤنسل کی طرف سے چار اپلیکیشنیں ایلیکشن کمیشن کے پاس گئی کہ نیشنل ایساملی اور ان تین پروینشل ایساملی میں ہمیں ریزارو سیٹ جو ومن کی ہے اور جو نان مسلم کی ہے یہ ٹوٹل دو سو ستائی سیٹیں بنتی ہیں اس میں نیشنل ایساملی میں ساٹھ ومن کی اور دس نان مسلم کے سیٹیں ریزارو ہیں قانون میں یہی لکھا ہے کہ ہر ازاد امیدوار کے پاس حق ہے وہ تین دن کے اندر اندر اپنے نوٹیفیکیشن ہیں جس بھی پولیٹیکل پارٹی کا لبز لکھا ہوا ہے جس بھی پولیٹیکل پارٹی کو وہ جائن کرے ان کی سٹرنٹ پر الوکیشن ریزارو سیٹ ان کے پاس ملے گی ہمیں حیرت ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز بداؤٹ یہ کہتے ہوئے کہ یہ پہ ہمارا حق ہے ان کے کچھ کینڈیڈیٹ الیکشن کمیشن میں آئے ہیں لیکن ہم پھر بھی امید کرتے ہیں کہ جب عوام نے منڈیٹ دیا ہے جب عوام نے اپنا پیسلہ آٹھ تاریخ کو سنایا ہے تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی اس مرتبہ الیکشن کمیشن بھی عوام کے سمنگو کا خیال رکھتے ہوئے یہ بھی اپنا پیسلہ سنائیں گے یہ ریزارو سیٹیں سنی اتحاد کانسل کیے اس پہ کسی بھی اور پولٹیکل پارٹی کا حق نہیں ہے انشاءاللہ تعالی کل تبصیل کے ساتھ کریں گے لیکن ہم پھر بھی الیکشن کمیشن سے گزارش کریں گے کہ آج تک آپ کے ہر پیسلے نے ہمارے آئینی قانون حقوق کا تحب ازنے کیا تھا ہمیں بڑے اندیشے تھے ہمیں بڑے ریزرویشنز تھی جس جس پورم پہ جانا تھا ہم گئے تھے لیکن ہم نے آپ پہ اعتماد کیا آپ کا احترام کیا ہر مرتبہ آپ کے پاس آئے ہم امید کرتے ہیں الیکشن کمیشن اس مرتبہ ضرور خود یہ سوچے گی کہ یہ ان کا پیسلہ انصاف پہ مبنی ہوگا مجھے امید انشاءاللہ کل پیسلہ ہوگا اور الیکشن کمیشن سے یہ بھی التجائب کہ کوئی بھی فورم جب تک ریزر سیٹوں کا پیسلہ نہ ہوا ہو تو کوئی بھی سشن نہیں ہو سکتا پنجاب کا سشن غیر قانونی طریقے سے ہوا سند اسمبلی کا سشن غیر قانونی طریقے سے ہوا نیشنل اسمبلی کا سشن اگر ہوگا وہ بھی غیر قانونی طریقے سے ہوگا کیونکہ پہلے سارے فورمز جو ہے چاہے ہاؤس ہے نیشنل اسمبلی کا چاہے وہ پرونشل اسمبلی کے ان کے سارے ممبران کے نوٹیپیکیشن ہو جائے اس کے بعد اسمبلی بلانا لازم ہے اس سے پہلے نہیں اس لیے کمیشن سے درخواست ہے کہ اس کا بھی نوٹس لے اور ہر صورت میں کل ان سارے ریزر شیٹ پر پائے صلح فرمائے اب امید ہے چیرمین صاحب کچھ کہیں گے سنیتے ہاتھ کونسل صاحب زادہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب سے پہلے میں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں کیونکہ چیرمین بریشرگوھر صاحب بڑی تفصیل کے ساتھ تمام قانونی نقاط آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں اور بڑی ایک سرپرائزنگ چیز تھی کہ ہم چونکہ پاکستان طریق انصاف کے اتحادی تھے ہم تین جماعتیں اور ریزر شیٹ کے حوالہ سے ہم نے تقریباً چھے روز پہلے اپلیکشن دی ہوئی تھی ہماری اپلیکشن کو تو درخور احتنا نہیں سمجھا گیا لیکن رات و رات چھے پٹیشنز دائر ہوتی ہیں اور آج کی ڈیٹ بھی فکس ہو جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان اس مرتبہ کم از کم حقائق کے مطابق آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گا بنارسی تھگ آئے تھے اپنا حصہ لینے کے لیے اور ان کا علمیہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ہر چیز میں ان کا حصہ وراستی طور پر موجود ہے اور میرا خیال ہے کہ اگر ان کی ذہنی قیفیت یہی رہی تو کچھ سر سے کے بعد انڈیا اور بنگلہ دیش میں ہونے والے انتخابات کے حوالہ سے بھی یہ پاکستان کے الیکشن کمیشن میں یا کوٹ آف لاو میں یہ کہہ کر پہنچ جائیں گے کہ وہاں پر بھی ہمارا حصہ موجود ہے انسان میں کچھ شرم ہوتی ہے کچھ حیاء ہوتی ہے یہ انہی کے ایک بڑے آزمودہ سیاستدان نے ہمیں بتایا تھا لیکن قوم اس وقت غلط سمجھی دراصل وہ شرم اور حیاء اپنے بارے میں بات کر رہے تھے کہ اس کی کمی ان کے پاس موجود ہے کہ کسی کا حق کسی کا حصہ کسی کی سیٹیں کسی کا منڈیٹ اول تو چوری کیا گیا پنجاب کے اندر چوری کیا گیا اور جس بہیمانہ طریقہ سے چوری کیا گیا ایک منڈیٹ چور کو پنجاب کے اندر رات و رات وزیرالہ مسلط کیا گیا اور اب وہی کام مرکز کے اندر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ اتحادی کے طور پر جو اعتماد پاکستان تحریک انصاف نے ایسا اسی کے اوپر کیا تھا ہم آخری دم تک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں اس کی جو بھی ہمیں قیمت برنا پڑے وہ پولیٹیکل ہو وہ جو بھی ہو ہم اس کے لیے تیار ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد عمران خان کامیاب ہو کر وزیراعظم پاکستان واپس آئے گا اور آپ کو یہ بنارسی اٹھا کس ملک سے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے مرسی صاحب یہ اپنے نشان پہ الیکشن نہیں لڑی نہ ہی جیتی ہے تو پھر آپ کیسے ریزرف سٹریٹس کی ڈیمانٹ کر رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو وہ لیگل ایشو ہے دیکھیں قانون کے مطابق یہی لکھا ہوا آئین میں لکھا ہوا ہے اور اس طرح الیکٹ میں لکھا ہوا رولز میں لکھا ہوا ہے کہ پولٹیکل پارٹی پارلیمنٹری پارٹی نہیں پولٹیکل پارٹی اگر میں الیکشن جیت کر کے آتا ہوں اور پارلیمان میں دو تین پارٹی موجود ہیں جس سے میرا نظریہ نہیں بلکتا تو یہ میرے رائٹ کی ویلیشن ہوگی کہ آپ مجھے فورس کریں گے ان پارٹیوں میں چلے جاؤ ورنہ آپ ازاد رہو یہ میرا آرٹیکل سیونٹین کا بھی بنیادی حق ہے اور یہ میرے ایز ای پولٹیکل ورکر بھی حق ہے میں جس پارٹی کو چاہوں جائن کرو اس لیے لا میں یہ قدغن نہیں ہے اس بھی ججمنٹس موجود ہیں وہ پولٹیکل پارٹی ہے کوئی بھی پولٹیکل پارٹی آپ جائن کر سکتے اور انشاءاللہ تعالی اس کے مطابق حاصل ہوگا آپ کی درخواست کے خلاف جو رات و رات یہ باقی درخواستیں قبول کی ہے تو اس سے تو یہ تاثر لگتا ہے کہ آپ کو یہ ریزرٹ وقت سے یہ نہیں دے دیں نہیں انشاءاللہ تعالی یہ نہیں وہ الیکشن کمیشن نے درخواستیں ساری سننی ہیں جس طرح کے سینوں نے کہا کہ باقی پولٹیکل پارٹی یہ تو گراؤنڈ بھی بھی ہار چکے تھے یہ جنرل سیٹیں بھی ہار چکے ہیں یہ ریزرٹ سیٹوں کے پیچھے آئے ہیں یہ کوئی مالی غنیمت نہیں ہے انشاءاللہ تعالی اس مرطبہ ان کو یہ نہیں ملنے دیکھیں اگر الیکشن کمیشن نے جلد پیسلہ کیا ہوتا اور ہمیں ریزرٹ سیٹیں دی چکے ہوتی اور الیکشن کمیشن سے جو ہمارا استعداد تھا کہ آپ کے وضع کردہ فارم فوٹی فائب جو آپ کے آروز نے آپ کے پریزائننگ اپ سران نے بنائے اس کے مطابق آپ نتیجہ آخذ کرو اگر اس کے مطابق کرتے تو یہ سماری پاس مجارٹی تھی ہماری پاس ایک سو ایسی سیٹیں نیشنل اسمبلی میں جیتی ہوئی تھی ریزرٹ سیٹیں ملا کے ہماری پاس مجارٹی آ جاتی یہ سم ضرور حکومت بناتے ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو بن کے جائے گی یہ ایک سٹول انڈ منڈ ڈیٹ ہے اور اس لیے یہ یوزر پر آپ دا پوسٹ ہے یہ ان کا رائٹ نہیں ہے رضا صاحب یہ بتائیے گا کہ کمیشن کا یہ اقدام درست ہے کہ ان اس معاملے کو یہ ساٹھ اوٹ کیا جا سکتا تھا ایک اوپن کوٹ میں لانا اور دوسرہ رضا صاحب یہ بتائیے گا آپ کے اپنے تحاد کونسل کا سارے اتحادی کی باریس ہیں آپ کے اوپر سکتا پریشور پریشوریز والے سے جتنا بھی ہو پریشور مرد فیس کرتے ہیں اور میدان کا جو خلاڑی ہے اس نے پریشوری فیس کرنا ہوتا ہے یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی میں سمجھتا ہوں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے پریشور اور یہ چیزیں سانوی حصیت رکھتی ہیں وہ پرنسیپل سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں ہم آل آؤٹ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور آج اس وان ٹو میٹ اٹ کلیر کہ میں اور میری پارٹی کل لاس مومنٹ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم پیچھے نہیں ہو گئے انشاءاللہ شکریہ شکریہ نہیں لٹکے گا نہیں دیکھو اس کا بہت بڑا ایمپیکٹ ہے یہ سیٹیں چاہیے ہوتی آپ کو ایون سپیکر ڈیپٹی سپیکر کے الیکشن میں سینٹ کے الیکشن میں پریزیڈنٹشیل الیکشن آ رہا ہے نو تاریخ کے اس سے لیکن ہمیں یہ امید ضرور ہے کہ ان سیٹوں کا پیسل بھی جلدی ہو جائے گا جس طرح انہوں نے کوسٹن کیا نیکسٹ پیس اس کا یہ ہوگا کہ الیکشن کمیشن اس کے لئے شیڈول اناؤنس کرے گا جو ریزر سیٹوں پہ ہمارے کنڈیڈیٹس آئیں گے ان کا نامنیشن پیپر ہوگا ہم وہ بھی استعداہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے کہ وہ جلد سے جلد ہو تاکہ ایک اپنے کے اندر اندر ہماری سیٹیں واپس آ جائیں تینکیو